موسیقی اچھا جی ہم جا رہے ہیں اب ان کے گھر پر جو صاحب ابھی زیر علاج ہیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک صاحب جنہوں نے ایک ناپاکی کی اور قبرستان کے بالکل ساتھ ایک گھر تھا وہاں پر اب امرجنسی تھی کیا تھا ان کو ان سے یہ غلطی ہوئی ہے جس کیا نقصان بھگت رہے ہیں ازالہ ابھی ہو رہا ہے ان کا علاج بھی چل رہا ہے میں خیال سے یہ ان کا گھر ہے جہاں وہ آرام کر رہے ہیں ابھی علاج بھی ہو رہا ہے سوالبہ ان کا ہم بالکل موقع پہ پہنچے ہیں کہ فیملی میمبرز بھی ہوں اور تمام لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ ہی سامنے ہی بات ہو جائے اسلام علیکم یہ ہی گھر ہے یہ ہی نگاڑی ہے ہی نگاڑی ہے ہی نگاڑی ہے چلیں شاید ہم بھی چکڑ لگائیں گر پہ آپ کے چکڑ لگائیں چکڑ ابھی مولی صاحب کو میں لے کے جاتا ہوں وہ تو کوئی دم درود کرتے ہیں دیکھتے ہیں پانی مانے ان کو پلاتے ہیں پہنچ میں آجائے جاکر بھائی کیا لگتا ہے باپ کو کہ آپ ان کو آرام کریں گے اب وہ کچھ لی ہے چھے آرام کریں پڑھتے میں ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آرام کریں سیکھے 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 بہت 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 بڑی مہربان آپ پوچھا جنگیت پہ رہے ہے آپ کہیں تصویر ٹوٹ جاتی ایسا ہوتا ہے ہوتا ہے ساعد بھئی ہوتا ہے دیگرہا پیر بے سٹار patient میں میں نے آہ بہت بچا جو ہے یہ بچہ بہت چھوٹا ہے یہ اس وقت جو آلم جو پائڑ آئی ہے جو بہت چھوٹا ہے وہ سکتا ہے کہ ان کے کسی بزرگ کا کسی استاد کا سایہ انہیں ضرور چاہیے مزید تاکہ یہ ساری معاملات جو اب ان کے پورے اس جنگل کے اندر انہیں صرف شاید یہی ملا ہو ٹھیک ہے بلکہ آبادی نہیں ہے تو ماشاءاللہ اللہ پاک آسانی کریں ان کے ساتھ نہیں نوڑا اور ہمت تو رکھتے ہیں ہمت تو رکھتے ہیں یقین ان کہیں نہ کہیں تو بیٹھے اٹھے ہوں گے بے شک بے شک میں نے دیکھا ہے ساری بہت جگہ بہت سارے معاملات پر اتنا جوڑ بولتے ہیں شایدین جنب کہ ہم جا رہے ہیں کسمے بھی اٹھا لیتے ہیں چلے بھی جاتے ہیں لیکن وہ عمل ایسا ہوتا ہے کہ وہ باپسی آ جاتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں جوڑ بولتے ہیں فریب کرتے ہیں جہاں کلمے کا بولو نہیں پڑتے ہیں اور بہت تو اتنے شاتر ہوتے ہیں کہ کلمہ بھی پڑتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لئے کہ ہم مسلم ہیں لیکن مسلم نہیں ہوتے تھا انڈرٹ پرسن میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے گا لگ رہا ہے اللہ انگی مزریعہ بنا دے اور لگتا ہے جس دل سے ہم جس خلوص سے معافی مانگی اللہ کہتے ہیں قبول ہو جائے ساری بھائی ایک بات یہ پوچھنی تھی کہ جب باتی چل رہی تھی آپ دم سے چلے کے دروازہ بند کرنے کے لئے کیا فیل ہو رہا تھا آپ کو یقین کریں سویل بھائی ایک ہوتا ہے کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی ایک ڈر نہیں آتا دل میں جیسے وہ کہہ رہے تھے نا بار بار کہ وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں بھاگ جاتے ہیں اور جب آپ ان سے غصے میں بات کر رہے تھے نا پھر جب چارپائی اٹھ گئی جب چارپائی اٹھ گئی تو مجھے لگا کہ یہ دروازہ جو ہے نا کھلا ہونا رسک ہے بہت بڑا میں نے اس کو بند کیا اور پھر وہ ہوا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے مجھے یاد ہے سویل بھائی وہ جب چڑے ہیں نا دیوار پر یار وہ بھیلے لیے بڑی حیرت کی بات تھی ہاں اتنی ہائیٹ ہوگی یاد ہے میں نے تانگ یوں پکڑی ہے دونوں ہاتھوں سے وہ آپ کو دھکیلہ اس نے لاتا اور انہوں نے بس ہلکا سا یوں کیا ہے اور وہ میرے ہاتھ سے نکل گئے ہیں کسی کو نہیں سمجھ لیتے کسی سے نہیں میرے پاس تو ریکوارڈ ہی ہے آپ یہ دیکھئے گا اتنا بڑا آدمی نہیں نہیں اتنا بڑا آدمی کیا ایسے دیوار پر چڑھ کے جمپ مانتے ہیں نہیں نہیں بہت بڑے سوال آتے ہیں اس کے اندر میں یہ سوچ کے پریشان تھا یہ شاید اس طرف گر کے بے ہوش ہو گئے ہیں دب تک گیڑ کھلا لیکن حیرت کی بات ہے کہ جب ہم باہر پہنچیں تو وجود ہی نہیں ان کا کتنی دیڑ لگی ہوگی وہ تالہ کھول کے باہر جانے میں اور وہ غائب تھے سیکنڈ ہوگا کام ہوگا مطبب ان کی کتنی رفتار ہوگی یار اس وقت وہ آپے میں نہیں تھے تو دس آدمی کو پھیک رہا ہے تو سپیڈ کیسی ہوگی اس کی شاید میں ہمارے کیمرے آن ریکارڈ تھے آن ریکارڈ آن ریکارڈ بھائی جان آن ریکارڈ مطبب وہ چارپائی جب اٹھی تھی کیا کوئی اس کے قریب تھا میں تھا کوئی اور بندہ تھا سب بھاگ گئے تھے اور وہ اتنی اٹھ گئی تھی اتنی اٹھ گئی ہے وہ اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی اور گھسٹ کے وہاں تک آئی ہے وہ یوں نہیں ہے ساڑ بھی کہ وہ یوں آن کے یوں گری ہو اچھا میں آپ کو بتا ہوں کیا ہوا یوں اٹھی ایسے آئی جیسے ہوا میں تیرتی نہیں ہے یوں گھومی ہے وہ میں اپنے پیروں کو دیکھ رہا تھا کہ شاید مجھ پہ نہ آ جائے گی لیکن اتنی دیر میں بابا کوت چکے تھے پاہر جب آپ نے ان سے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تم کلمہ پڑھو وہاں وہ ایک فریبی ہسی ہسی ہے فریبی ہسی اس ہسی کے ساتھ چارپائی کا کیا تعلق تھا وہ اپنی طاقت دکھا رہے تھے اگر کچھ عمل ہوتا کچھ طاقت ہوتی ہمارے آس پاس ہمارے ساتھ تو شاید ہی حرکت بھی نہ کر پاتے ساری باتیں اگل دیتے کہ کیا پشابی بہانا تھا یا اس پہ پہلے سے ہی ہے یا آپ کھل کر آ گئے ہیں وہاں جا کے معافی مانگنے کا کیا طریقہ ہے وہاں بلا گئے وہاں بلایا تو اس کا مقصد ہے کہ گیا وہ سزا دینی تھی اچھا یہ جگہ ہے وہ اور اس جگہ کے یہ ساتھ پیچھے قبرستان یہ بلکل ساتھ ہے دوگ اس کے آن وہ تو گاڑی کے رستہ نہیں تھا تو ہم گھوم گئے آپ کو دکھایا ہے قبرستان اب ایکزیکٹ پوائنٹ کوئی نہیں جانتا کہ یہاں کیا وہاں کیا کہاں ان سے غلط ہوئی لیکن ہوئی اسی پہنچ پہ ہے بقول زاکر بھائی کے جنہوں نے ان سے بات کی ہے جنہوں نے پتا کیا کہ ہوا کیا ہے مسئلہ بیچ میں ان کی ایک آواز آپ نے سنی تھی سویل بھائی جو ان کی نہیں تھی دیول آوڈیو میں بات کر رہا تھا وہ اگدم سے میں آپ کو چیک کرواؤں گا جب وہ بات کر رہا ہے تو ہلکی آواز آتی ہے ساتھ ساتھ ان کے تو اس وقت میں بھی بڑا خوف میں آگے میرے رونگٹے کھڑ ہو گئے کہ دیول آواز کیسے آ رہی ہے میں نے کہا چلو یہ معاملہ تھا کیونکہ وہ چیک ہتنے رہتا تو اس دوران تو ہماری آپ کی بات ہی نہیں ہوئی کہ ہے کیا یہ معاملہ تھا کیونکہ سارا سب کچھ ہو رہا تھا وچانک وہ دو دو کیا آٹھا ددس آدمی سمال لیا ہے وہ نہیں سمال لیا ہے وہ یار سویل بھائی وہ جب ان پر جیسی پانی پڑتا میں یا وہ زاکر بھائی کچھ کہنے کی کوشش کرتے یار وہ یہاں دکھا ہے جو بغزمین یہاں آگیا سکھر والا جو ادھر آگیا تھا بالکل ہی عورت کی آواز میں جو بات کر رہا تھا تو یار اتنا جوان سارے ہٹے کٹے ان کو دبے میں ان کے اوپر وزن رکھا بلکل دیکھا ہے میں نے اس کے علاوہ بھی کیسز دیکھیں اچھا اٹھا کے پھر گئے تھے ایک چارپائی ایسی ہوا میں اڑی ہم سب ہل گئے بلکل ہاں وہ بابا دروازے پہ بھاگے ہاں دروازے کو دھکا دیا کھیچا نہیں کھلا اچھا ان کو تالہ نظر نہیں آرہا یار اس وقت تو ہوں میں اپنا نہیں پتا تھا سارے دوئے کہ میں کیا دیکھوں اسے وہ دروازے پہ گئے کیوں جب تالہ لگا ہوا تھا وہ شاید باہر بھاگنے کے لئے یا ان کو پتا نہیں چلا کہ میں نے بند کر دیا تالہ لگا دیا یا انہیں وہ سکتا ہے ویسے ہی ان پر ایسے اثرات ہیں کہ ان کو پہلے سے ہی پتا ہوگا کیا کیا ہے موسیقی موسیقی